نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولِ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہواللزی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیو زہرہو علی الدین کلیہی ولوکرہ الكافرون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہو نبی کریم و نحن ولا ذالک اللہ من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمين خوشبو جو آ رہی ہے دہن سے گلاب کی خوشبو جو آ رہی ہے دہن سے گلاب کی میں مدہہ کر رہا ہوں رسالت مآب کی سامین تشنوں اور بناوٹ کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ وقت بہت گزر گیا آپ نے بھی بڑی انتظار کی اور میں نے بھی بڑی انتظار کی چند گزارشات انسان چار چیزوں سے بنا ہے آگ ہوا مٹی اور پانی سمجھائے اور یہ چاروں انسان پر غالب رہتی ہیں انسان چار چیزوں سے بنا ہے مٹی پانی آگ اور ہوا اور یہ چاروں انسان پر غالب رہتی ہیں پانی انسان کو ڈبو دیتا ہے آگ جلا دیتی ہے مٹی کھا جاتی ہے ہوا اڑا کر لے چاروں غالب انسان مغلوب لیکن جو ان چاروں پر غالب آ جائے اس کو نبی کہتے ہیں آگ پر غالب ہو پانی پر غالب ہو مٹی پر غالب ہو ہوا پر غالب ہو آگ پر غالب ہو کئی مثالیں ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں اللہ پروردگار عالم نے فرمایا یا نارو نہیں اگے نہیں میں آپ پر پڑھنے یا نارو اے آگ آگ نے جواب دی ہے جی اللہ کیا کرو اللہ نے فرمایا خلیل آ رہا ہے قانون بدل دیتا ہے تیرا قانون جلانا ہے تو ہر ایک پر غالب آتی ہے پر میرے خلیل پر غالب نہیں آ سکتی آگ کے اندر خلیل گئے تو آگ تھنڈی ہوئی آگ میں پہنچے تو آگ تھنڈی ہوئی لیکن ایک اور واقعہ بھی پیش آیا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جوان ہوئے نبوت ملی دعوی نبوت کیا تبلیغ کی تبلیغ کی پاداش میں اور سزا میں لوگوں نے آگ میں ڈالا آگ تھنڈی ہو گئی تو نبی آگ میں گیا تو آگ تھنڈی ہوئی نبی آگ میں گئے تو آگ تھنڈی ہوئی لیکن ایک اور واقعہ ہے امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے آتش قدائے ایران بج گیا نبی آگ میں گئے نہیں دنیا میں آئے ایک نبی آگ میں گئے تو آگ تھنڈی ہوئی اور دوسرے آگ میں گئے نہیں ابھی دنیا میں آئے تو آگ تھنڈی ہو گئی پہلا نبی اور دوسرا خاتم سبحان اللہ پہلا نبی اور دوسرا خاتم اور لمبیاء ابراہیم ایک نبی وہ ہے ذرا کنائے سے میری بات سمجھئے گا ایک نبی وہ ہے پیدا ہوا جوان ہوا نبوت ملی اللہ کا حکم آیا ہاتھ میں کلہارہ پکڑا بت خانے میں گئے بت کی اوپر کلہارہ جا کر لگا اور اس کلہارے نے بتوں کو توڑا تو نبی وہ ہوتا ہے جو کلہارہ مار کے بت توڑ دے خاتم الانبیاء وہ ہوتا ہے جو دنیا میں سانس لے تو قابے میں پڑے ہوئے بت خود بخود گر جاتے ہیں نبی اور خاتم الانبیاء میں یہ فرق ہے اللہ اللہ نبی وہ ہے ڈنڈا اٹھائے نبی وہ ہے ڈنڈا اٹھائے پانی پر مارے پانی چر جائے اور برف کے بلاک کی دیواریں بن جائیں درمیان میں رستے بن جائیں نبی کا ڈنڈا پانی پر لگے تو پانی پھٹے یہ نبی کی شان ہے اور خاتم الانبیاء کی شان یہ ہے انگلی اٹھائے چاند تک پہنچے نہیں پہنچنے سے پہلے چاند ٹوٹ گئے نرے تکبیر تاجوں تک تو ختم نبوت حضرت مولانا اثمائل محمدی تاستہب نرے تکبیر یوسف کا کرتہ میسر سے چلے یوسف علیہ شلام کا کرتہ میسر سے چلے اور قنعان میں بیٹھ کر اببا کہہ دے انی لا اجد و ریحہ یوسف لولا انتو فنے دون اب میسر کا اور قنعان کے فاصلے کی پامیش کیجئے مصر اور قنعان کے فاصلے کی پامیش کیجئے مصر سے قرطہ چلتا ہے قنعان میں خوشبو آتی ہے وہ قرطہ جو جنابِ یوسف کے بدن کے ساتھ لگا اور وہ بلال جس نے میرے مدنی کریم سے مصافحہ کیا چلا زمین پر آہت آسمان پر جا رہی ہے نبی اور خاتم الانبیاء ہے نبی اور خاتم الانبیاء نبی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے خاتم الانبیاء وہ ہے جو خجور کے خوشک تنے میں حیات پیدا کر دیتا ہے نبی اسے کہتے ہیں نبی اسے کہتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرے مردے میں روح تھی نکل گئی دوبارہ ڈالی ہے تو مرزا یہ جنابِ عیسیٰ کا یہ جنابِ عیسیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا بنائی آگئی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا بنائی آگئی تو نبی وہ جو آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے اور بنائی آجائے اور خاتم الانبیاء کون علامیت الموجزات کا حوالہ دے کر بات کرنا ہوں حضورﷺ کے یہودی لڑکی مسلمان ہو گئی حضورﷺ کے جوتوں کی مٹھی کو جھاڑا اور مٹھی کو جھاڑ کر ایک پڑیا میں بند کیا باپ نبینا تھا اور وہ آقا علیہ السلام کے قدموں کی جوتوں کے طلبوں کی مٹی سلائی پر لگا کر سرمچو پر لگا کر باپ کی آنکھوں میں ڈالی تو بنائی واپس آگئی بنائی واپس آگئے جنابِ عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا تو بنائی واپس کر دیں امام الانبیاء یوں کہیں نبی کے ہاتھ سے بنائی آتی ہے امام الانبیاء کے قدموں کے جوتوں کے طلبوں کی مٹی سے بنائی واپس آتی ہے اللہ 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 حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم ستون کو چھوڑ کر مسلم دے دارمی جلد رمبر ایک صفحہ ٹاون ستون کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف لاتے ہیں حنہ حنینن قل اشار قصبی جللزی یسکت بخاری وہ ستون کھجور کا خشک ستون کھجیدہ سکہ موٹ بھائی ان جگہ ہو آئے سوپی ہے انہیں حلا یہ بیر حلا ہی لیے اے تو تھوڑی یہ میں تقریر کریں کھجور کا خشک تنہ حدیث میں آتا یوں رو رہا تھا جس طرح بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے آقا علیہ شلام نے حضورﷺ سے اس کی سسکیاں برداشت نہ ہو سکی ممبر سے اترے اس پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھا وہ چپ ہو گیا حضورﷺ واپس گئے پھر رونے لگا پھر رونے لگا حضورﷺ نے فرمایا تو یہ نہیں چاہتا تجھے جنت میں پہنچا دوں اور جنتی تیری کھجوریں کھائیں جنتی تیری کھجوریں کھائیں وہ روتا جا رہا ہے زبان حال سے کہتا جا رہا ہے جنت نہیں چاہیے جنت نہیں چاہیے مجھے آپ چاہیے آپ چاہیے ربیہ بن قاب یہ تو ستون تھا ربیہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنو ربیہ بن قاب حضورﷺ نے فرما ہے حضورﷺ سے کہتا ہے موسلم شریف جلد رہا بردو یا رسول اللہ چاہتا ہوں جس طرح یہاں لوٹا بھر کے دیتا ہوں اسی طرح یہی خدمت جنت میں بھی نصیب ہو جائے ستون نہیں چھوڑ رہا حضورﷺ کو تو صحابی کیس طرح چھوڑ سکتا ہے انسان کیس طرح چھوڑ سکتا ہے نکتہ سمجھ جس پیغمبر کے ہاتھ پھیرنے سے خجور کے خشک تنے میں حیات آ جائے رونا تب آتا ہے جب شعور ہوتا ہے رونا تب آتا ہے جب شعور ہوتا ہے شعور تب آتا ہے جب حیات ہوتی شعور تب ہوتا ہے جب حیات ہوتی ہے میرے آقا کے ہاتھ پھیرنے سے خوش کھجور کے تنے کے اندر شعور بھی آیا حیات بھی آئی جس پیغمبر کے ہاتھ پھیرنے سے خوش کے کھجور تنے کے اندر حیات آتی ہے تو اس کی حیات کا اندازہ کون لگا سکتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسینہ مبارک شک کیا گیا شک کیا گیا اور نکالا گیا دل قلب پاک حضور علیہ السلام کا قلب پاک حضور دل کا ڈیا گیا آپ کا قلب پاک نکالا گیا اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جاک کے بیٹھ حضور نے فرمایا وہ فرشتے میرے دل کو سامنے کھڑے ہو کر دو رہے تھے میں دیکھ رہا تھا دل نہیں سمجھے دل فرشتیاں کٹ لیا ہے نبی زندہ آپ کا دل نکل جائے آپ کی موت آ جائے میرا دل نکل جائے میری موت آ جائے لیکن آقا کا دل باہر ہو تب بھی نبی زندہ دل اندر ہو تب بھی زندہ نبی کی روح اندر ہو تب بھی نبی زندہ نبی کی روح باہر ہو تب بھی نبی زندہ اب دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں ایک ہے زمزم اور ایک ہے کوسر زمزم کا مہنہ گھٹتا جا کوسر کا مہنہ بڑھتا جا زمزم کا مہنہ گھٹ گھٹتا جا اور کوسر کسرت سے اس کا مہنہ بڑھتا جا اب زمزم تو موجود ہے مکہ میں علماء کرام مکہ میں زمزم تو موجود ہے لیکن وہاں ساکھی زمزم کوئی ساکھی زمزم کوئی نہیں مدینہ میں کوسر بھی ہے ساکھی کوسر بھی ہے مدینہ میں کوسر بھی ہے ساکھی کوسر بھی ہے اور زمزم حضور علیہ السلام نے پیا پیالے میں بچ گیا صحابہ دوڑے لپکے یوٹھا پینے کے لیے حضور نے فرمایا تمہارے لیے نہیں ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے یا رسول اللہ کس کے لیے فرمایا یہ بعد میں آنے والوں کے لیے آمد پرسیال علیہ وستے جھنگ علیہ وستے فسر آباد علیہ وستے وہاں یہ لفظ تو نہیں ہے حدیث میں میں بھی اس بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے تو ایک پیالہ قیامت تک آنے والی امت کس طرح پیئے گی ایک پیالہ بلکہ آدھا ہے کچھ پی لیا کچھ باقی تھا تو قیامت تک آنے والی امت کس طرح پیئے گی یا رسول اللہ حضور نے فرمایا جاؤ زمزم کے کونے میں انڈھیل دو اسے قیامت تک میری امت میرا جوٹھا پیتی گی تو زمزم کے اور کوسر کے اگر بیان شروع کر دے تو لمبا ہے مختصر کرتا ہوں مختصر کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا قلب پاک جو دھویا گیا کوسر سے نہیں زمزم سے دھویا گیا حدیث پاک میں آتا ہے زمزم سے دھویا گیا کوسر سے نہیں کیوں پہلے اس کی نسبت ایک نبی سے تھی اب اللہ اس کی نسبت دو نبیوں سے کرنا چاہتا تھا جس پیالے میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے پانی پیا ہو آپ کے گھر اگر وہ پیالہ پڑا ہے تو شاہ صاحب کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا شاہ صاحب کی عظمت اتنی ہے پیالے کی عظمت میں فرق آیا اس کی عظمت زیادہ ہوئی آپ کے گھر ایک چار پائی ہے فلاں بزرگ سوئے تھے تو چار پائی کو فخر سے دیکھتے ہو اب چار پائی کی شان میں اضافہ ہوا ہے بزرگ کی شان میں نہیں تو آقا علیہ السلام کا قلب پاک دھونے سے آپ کا دل مبارک دھونے سے آب زمزم کی وقت میں اضافہ ہوا ہے اللہ کے نبی کی وقت میں اضافہ نہیں پہلے ایک نبی سے نسبت تھی اب دو نبیوں سے ہو گئی تو جو زمزم پینے والا ہے زمزم پینے والے کو زمزم پینے کے بعد پیاس بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے میں نے کہی واری پیئے بعد میں پیاس لگتی ہے لیکن حضور نے فرمایا جو میرا کوسر پیئے گا اس کو پیاس نہیں لگتی ہے جو اس سے پیئے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی تو نبی کو ملتا ہے زمزم خاتم الانبیاء کو ملتا ہے کوسر کوسر ایک کو زمزم ملا ایک کو کوسر ملا تو میرا نبی خاتم الانبیاء کیا ہے جس ملک میں جھوٹے سکھے بنتے ہیں سچے بنتے ہیں وہاں جھوٹے بھی بنتے ہیں تو جہاں سچے نبی آتے ہیں جھوٹے بھی آتے ہیں لیکن فرق بڑا نمائیہ ہے فرق بڑا نمائیہ ہے جتنے سچے نبی گزرے جاک کے میٹھو کے میری بات سمجھ آئے گی جتنے سچے نبی گزرے جس نبی کا جو بھی نام تھا اس نبی سے پہلے وہ نام کسی کا نہ تھا سچے نبی کی علامت ہے آدم سے پہلے آدم کوئی نہیں نو سے پہلے نو کوئی نہیں ابراہیم سے پہلے ابراہیم کوئی نہیں اس نام کا بندہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہوتا جو نبی کا نام ہوتا ہے اس نام کا بندہ نبی سے پہلے کوئی نہیں ہوتا وہ نام رب نے چھپا کے رکھا ہوا ہوتا ہے سب سے پہلے نبی کے ماں باپ کے لیے اس کا انقشاف کیا جاتا ہے تاکہ نبی کا نام رکھا جائے مرزا غلام احمد اس کا نام پہلے ہے تھا یا نہیں تو یہ جھوٹے نبی کی علامہ اور جتنے بھی نبیہ ہے سب کا نام شنگل رہا آدم موسیٰ عیسیٰ یحییٰ یوسف یعقوب یہ سب کا نام شنگل رہا دو ناموں کو ملا کر ڈبل کر کے یہ چھوٹے کا ہو سکتا ہے سچے کا غلام احمد یہ دو نام دو عسم ہے دونوں کو ملا کر ایک کیا گیا دونوں کو ملا کر ایک کیا گیا ہے یاد رکھو سچے نبی کو احتلام نہیں ہوتا ترجمان و سنہ کے اندر حدیث آ رہی یہ خواب کی اندر جب اندر سویا ہو نیند میں تو غسل واجب ہو جاتا ہے احتلام اپنی بولی میں جو بھی کہتے ہو اچھا سچے نبی کو احتلام نہیں ہوتا مرزا خادیہ نہیں کہتا ہے میرے ابے کو ہو جاتا تھا میرے ابے کو ہو جاتا تھا یہ اس کو نبی کہنا نہیں نبی کہیں یا نہ کہیں اس میں اختلاف نہیں مرزائیوں سے میرا اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا مرزے کو شریف انسان بھی کہہ سکتی ہے مرزا قادیہ نہیں چلتا 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 اپنے بارے میں کبھی عیسیٰ ہوں کبھی مسیر مہود ہوں کبھی فلاں ہوں کبھی فلاں ہوں ایک جگہ کہتا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں اور پھر اللہ میرے پاس اسی طرح آئے جس طرح خاند بیوی کے پاس آتا پھر اللہ نے میرے ساتھ وہی معاملہ کیا پھر مجھے حمل ہو گیا پھر بچہ پیدا ہوا عزیب پھر بچہ کی دے گیا یا کوئی میں آپ آمو ساڑی جانگ دی بولی جا دن تھک گئی اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سید ورد آدم ورہ فق ہم نے مانا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا آقا علیہ السلام نے اپنے متعلق جو بھی فرمایا ہم نے مانا ہم کہتے ہیں مرزیوں جو مرزے نے اپنے متعلق کہا ہے تم بھی مانا جو مرزے نے اپنے متعلق کہا ہے تو وہ مرزے کی حدیث ہوگی کے نہیں ہو وہ بولو مرزے دی حدیث ہو سیدی مرزے دی گال اون نواز دی حدیث ہے مرزے نے بھلا کیا کہا کیرہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد نا آدم زاد آدم ہے بندے تھے پوتر کوئی ٹھیک آیا کسے گال لوں دو آگ خوش ٹھیک مرزے یوں خوش ہو جاؤ اسی وادے کورے نبی دی ہے گال لوں دو ٹھیک کیرہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم ہوں بشر کی جائے نفرت مرزا کیا دا ہوں بشر کی سانو تا نہیں لگ دی میں مرزا یہ نملا ہو رہے چاہ کے اما کہے اوہ جاہتے ہاتھ لا کے دسو بھئی آئے ہے مرزا مرزے بجارت کتی ہے بجھو مرزا آدم ہے بندے تھا پوتر نہیں کیش آئے ہیں اکے ہوں بشر کی جائے نفرت بشر کی جائے نفرت جڑی توارڈے دے لیں چاہیے بھئی ٹھیک ہے ہوں نہیں جی دے توارڈا دماغ اے جبنے بھینگ روز پھار ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر بشر کی جائے نفرت اوہ کیڑی شاہے جیڑا مرزا ہی ملے ایو شیر پڑھ کیا اکے بھئی آر اوہ شاہے تھے ہاتھ رکھنے کیڑی بشر کی جائے نفرت اوہ جو مرزا دا ہے میں پتہ تا لگے میں بھی رہی دی شکل ہو دیلہ رہی دی اللہ اللہ امام الانبیاء جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے ہیں ولی کا چہرہ دیکھا حضرت کے پاس ایک مرزای آیا کوئی مناظرہ نہیں کیا حضرت نے صرف اس کے شر پہ ہاتھ رکھ ایک جملہ کہا کہ میرے نبی میں آپ کو کیا کمی نظر آئی تھی کہ آپ نے حضور کو چھوڑ کے مرزا کو نبی مانو اس بندے کی چیخ نکل گئی اور وہیں کلمہ پڑھ کے واپس مفتی صاحب مفتی صاحب میرا نبی آخری نبی اور صرف نبوت میں اینڈ نہیں ہے آخر حسن میں بھی اخیر ہے سخاوت میں بھی اخیر ہے ہر چیز میں اخیر مولا قاسم ننوت بھی رہے مولا فرماتے ہیں صرف نبوت میں اخیر نہیں ہر وشف میں اخیر اور یہ جب سارے اصاف بکھرتے ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار بنتے ہیں اور جب سمٹتے ہیں تو اکیلہ امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء بنتا ہے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم